اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا مذہبان تاہر قدوس آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں فیصل حسین جو ایک ٹیچر تھے اور انہوں نے ریسنٹلی جو ہے کس کریک کیا ایگزامینیشن اور ان کے پاس ہم بیٹھے ہیں اس وقت کرنا کے لیے خوشکبری کی بات ہے کہ ایک ٹیچر جو ایس ایسی ٹیچر تھے اور پرسو ہی ہے انہوں نے جو ہے ایگزام کریک کیا کس یعنی کشمیر ایمسٹریٹیو سروس اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ہم ان کے ریاکشن جو ہے انہوں نے لیں گے پیر صاحب سب سے پہلے ہمیں بتائیے آپ نے ہمارے بیوز کو بتائیے کہ کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ایس جو ہے ایگزام پاس کرنے کے لئے شکریہ تیر صاحب یہ ایگزام چونکہ ایک تو کافی لنگتی پروسس ہوتا ہے تو جب یہ ایگزام کوئی کریک کرتا ہے تو کافی خوشی اور ایکسائیٹمنٹ کا مہت ہے تو میں بھی میری پوری فیملی میرے پیانس میرے ٹیچرز تو اس نے ہم سبھی خوشی کا مہت ہے یہ کونسا ایٹم تھا فیل سب آپ کا یہ میرا کل میرا کے تیسرا ایٹم تھا جی پیدا ایٹم جو میں نے دیا 2013 میں دیا اس میں میں کیونکہ میری تیاری اس طرح سے نہیں بھی جیسے ایک اس ایگزام پیل ہونے چاہیے تھی تو میرا پری کوالیفائی نہیں ہوا تھا تو دوسرا ایٹم میں نے 2016 میں دیا پری کوالیفائی ہوا تو کتنی محنت اس کی پیسے مشکت جو ہے آپ نے کی تو آپ تھوڑا اپنی جو کیریر ہے کہاں سے سکولیں کی آپ نے اور کہاں سے جو ہے پھر آپ سنا کے اس اچھے تیچر تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آج اس ایگزام پاٹ کی جہاں تک میری تعلیم کا تعلق ہے میں نے بنیادی تعلیم کیا ہے میں نے پریمری سٹو میں سکولیں رہی ہے وہ نیو لائی پبلک مردل سکول چھتر کوٹ میں ہی ہوئی تھی اس کے بعد جو میڈل اور سکنڈری سکولیں ہے میری گورنمنٹ ہائی سکول چھمکورٹ سے ہوئی لیومت اور ٹویلت جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ ہائی سکنڈری سکول کرنے سے حاصل کی تو اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالیج بیمنا میں گریجویشن کے لیے ایڈمیشن لیا تو ابھی پیدا ہی سال تھا گریجویشن کا تو یہاں سے ریٹی جو پیٹرن میں اس سانسا کو تینات کیا جاتا تھا تو میری ایکوانڈمنٹ بھی ایک ریٹی کی حیثیت سے ہوئی تو وہ مجھے وہاں سے تعلیم چھوڑ کے یہاں پہ آکے جوئن کرنا پڑا جو میں نے یہاں پہ آکے جوئن کیا لیکن ساتھی ساتھ میں نے اپنے پیرنٹس اپنے آنکل جو ہے میرے مامو ہے ان سے بھی میں نے کہا کہ مجھے تو میں پیشنیٹ ہوں کہ میں بھی کچھ بڑا کروں میں سیول سرونٹ بننا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ گیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اتنا ٹیلنٹ ہوا اگر یہ اتنا پیشنیٹ ہو تو آپ ٹیچے رائے کے بھی کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پی بھی آپ کا کام ہے پڑھنا اور پڑھانا ہے تو صبح شام بھی آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ پڑھا سکتے ہو پڑھا سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ رہ کے اپنی تعلیم جاری رکھی پہلے میں نے گریجویشن کی اس کے بعد میں نے پورس گریجویشن کی اور ساتھ ہی ساتھ میں میں نے سیول جو سرونٹس ہے وہ بھی میں نے پریپریریشن جاری رکھی تو جو میں نے اٹیوز دیا آرڈی سکسٹین میں بھی دیا اور ایٹین میں رحمدللہ اب قولیفائی ہوا تو تو فائنسلی بات کی جائے آپ کی سٹیڈی کے دوران جو ہے آپ کو کون کو سپورٹ کرتا رہا جی ایک تو میرے جو پیرنٹس ہیں میرے پاپا ہیں وہ پی ڈی سی میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے بھی فائنسلی سپورٹ کیا اور اس کے بعد میں خود بھی ایک آرڈی جب انتائنات ہو گیا تھا تو اپنا میرا پاکٹ منی اس سے نکل جاتا تھا تو جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو میرے مامو ہیں فاروکامت وہ بھی ایک ٹیچر ہیں تو وہ بھی انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے اس ٹرگر میں تو کیا مسیجر ہے کہ فیصل صاحب آپ لوگوں کے لیے جو اس وقت نوجوان جو آپ ان کے لیے انسپاریشن ہیں اس وقت کندہ سے جو آپ نے اپنے کیس کالیفائی کیا ہے تو مسیج کیا رہے گی امجورس کے لیے آپ کی دیکھیں یہ جو ایکزام ہے یہ کافی لنکٹی پروسس ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ نے بلند نہیں آپیں پر Awaknêtě آپ پہے آنچنے کیا ہے یہ اپنے کو سوچنا ہے کہ کر سکتا ہوں ہمت کا نہیں ہے پیشنٹ ہا رونج چاہیے اپنے دیلیکیشن ہونے چاہیے موس í creative work ہو ان کون ہے تو کوئی بھی یہ ہے کہ مشکل نہیں ہے آپ کر سکتے ہو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی لڑکا کسی بڑے سےقو類 میں پڑا ہے کسی کی سکولنگ کسی بڑے سکول میں ہوئی ہے یا کسی بڑے کانچ میں ہوئی ہے تو وہ ہی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ میں ڈیڈیکیشن ہے ہارڈ ورکر ہو ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمارڈ ورک بھی کرتے ہو تو تو آپ کو یہ سکتے ہیں فیر صاحب علاشت پر یہی کوشن جاننا چاہوں گا میں آپ کو آپ کو کیسے سوچ آئی کہ میں ایک کیسے آفیسر بن کر رہوں گا دیکھئے جب میں نے یہ ٹویلتھ پاس کیا تو تب ہی مجھے لگا چونکہ میں نے ٹینتھ میں اور ٹویلتھ میں میری فرسٹ پوزیشن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ بڑا کر سکتا ہوں مجھ میں اتنا ہے کہ میں کچھ بڑا کر سکتا ہوں تو ساتھی ساتھ میں کچھ جیسے پبلک ورکس ہوتے ہیں پبلک کے سروس ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی جو ہے گورنٹ کے دیسیجن میکنگ میں حصہ لوں یا کوالسی امپلیمنٹیشن میں میں بھی حصہ لوں میں بھی اپنا کردار سوسائیٹی کے لیے کچھ بڑا کر کے لیواؤں اپنے لوگوں کی حدمت کروں تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بھی کچھ کروں شوق آپ کو ٹویس پاس کرتی شوق پیدا ہوگی کہ مجھے لوگوں کی سروس کرتی ہے تو تبھی تو آپ کے اندر آئے ہیں بلکل قلت کے بعد ہی مجھے ایک شوق ہو چونکہ میرے جو معمو تھے انگرہ میں بہت ساری جنرلالیچ کی بکس ہوتی تھی تو وہاں پہ بہت ساری انسپیریشنل سٹوریز ہوتی تھی جو کے ایسی ہوتے تھے یا آئی ایس آفیسرز ہوتے تھے جی کی بکس تو وہ میں پڑھتا رہتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ اگر یہ ینگ لوگ آکے شکریہ فیصل صاحب بات کردے کے لیے ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہو ہماری ٹیم کی طرف سے یہ تھے ہمارے ساتھ فیصل حسین جنہوں نے ریسنٹلی جو ہے کئی ایس کالیفائی کیا ہے یہ سرحدی تحصیلی کارنا سے یعنی چترکوٹ تنگڑار سے کم سے کم آٹھ دس کلومیٹر دور یہ رہتے ہیں تو ریسنٹلی جو ہے یہ پہلے ٹیچر ہوا کرتے تھے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ ساتھ اس اگزام کو جو ہے کشمیر کا سب سے بڑا اگزام جو ہے اس کو کوالیفائی کیا اور لوگ جو ہے اس وقت ان کے گھر والے بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہ خود بھی سیٹسفرکٹری ہے کہ آج الحمدللہ جو ہے انہوں نے کی ایس کالیفائی کیا اور یہ لوگوں کی جو ہے آگے آنے والے ٹائم میں خدمت کرنا چاہتے ہیں سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں تاکہ جتنا بھی ہو سکے یہ اپنے لوگوں کے لئے جو ہے خدمت کریں ان کا یہی مقصد ہے یہی مدعہ ہے جو ہے کس کوالیفائی کرنے کے لئے آپ دیکھتے لئے کشمیر پراؤن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ وادی کشمیر میں جانا اور پہچانا نام مست سرویسز کرنگر سری نگر کوویڈ نائنٹین جیسے مولک بیماری سے بچنے کے لئے ہمارے یہاں ہر طرح کے آلات دستیاب ہے کرونا وائرس جیسی بیماری سے بچنے کے لئے ہمارے پاس 3-ply mask with nose pin 3-ply mask without nose pin 3-ply mask with eye protection cotton washable mask N95 mask digital thermometer finger pulse oximeter rain card ppe kits surgical caps face shield اور nano spray کے علاوہ دیگر سازو سامان ریایتی قیمتوں پر دستیاب ہے وادی کشمیر کے تمام تر اجلا میں ڈیلرشپ کے لئے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر آتھ ہیں 9906123111 آپ ہمارے ساتھ واتس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9419403890 9018227661 MS City Services اپوزٹ نیشنل ہائی سکول کرنگر سری نگر اسلام علیکم میں کرنگر سیٹی سروسز سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہاں پہ COVID-19 کے لگاڑی جتنی بھی production products آتے ہیں سارے چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں manufacturing price پر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار ہمارے یہاں پہ آئیے اور ہمیں اپنی خدمت کرنے کم ہو دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہمسفر کشمیر تربو ٹی ایم ٹی سریعہ چاہے بھکم پائے یا دوفان سرکشت رہے آپ اور آپ کا مکان اپنا یہ آپ کا اپنا کشمیر تربو ٹی ایم ٹی سریعہ Trust and Reliability